میک میں داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف ہسپٹل سے جیل منتقل نیب کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو ہسپٹل سے پورٹ لاکھ پر جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بوٹ کی سفارشات کے پیش نظر کیا گیا نواز شریف بھی ہسپٹل کی بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے میک میں داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جنہ ہسپٹل میں زیر علاج رہے پنجاب اسمریکہ ایک گھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے زلاس صدارہ ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے کی نیب میں کرفتار عبدالعلم خان و خیجہ سلمان رفیق کی بھی زلاس میں شرکت میرا پروڈکچن آرڈر تو دے دیا جاتا ہے مگر ساتھ رفیق کا نہیں حکومت کے کام مدت پوری کرنے والے نہیں سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کے طبی بنیادوں پر سزا موت تلی کی درخواست مسترد اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے برق سایا کارکنوں میں مایوسی جنہ ہاسپٹل کے باہر متوالے رو پڑے ایسے فیصلے کی امید نہ تھی سینیٹر عاصف کرمانی پرویز ملک خاری امران نظیر اور دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی ردعمل نہیں دیا سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سمو سے پکوڑوں سے پرہیس کریں وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کا مشورہ بولے کہ عدالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نہ ہی ڈھیل ہوگی اجاز چوتری کہتے ہیں کہ اطیعہ آزاد ہے ملک کی سرمایہ لوٹنے والے اب قانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے نواز شریف کی عیادت کے لیے آج پھر گھر والوں کی آمد پہلے بھائی شہباز شریف پہنچے اور پھر بیٹی مریم نواز نواز شریف کی عیادت کی اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں اور تحریک کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر شہباز شریف بولے تمام ساسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے سانہی مولل ٹاؤن میں نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات طلبی کے باوجود سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف، حمزہ شہباز اور رانہ سناؤلا پیشنا ہوئے عامدن سے زائد اساساجات کا کیس عبدالعلیم خان کا مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور اتصاب عدالت کا نیب کو پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کلانیوں کنارے بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر روپنے پر پولیس سے تلخ کلامی نیب بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے آلہ عدلیہ سے انصاف ملے گا شہب صدیقی نیب نے علیم خان کی مزید جائیداتوں کا سراغ لگا لیا لاہور کے موزا کلامیری میں ایک اور جائیدات کا انکشاف علیم خان نے دبائی میں اٹھائیس میلین درہم کی جائیداتوں کا کاروبار کیا بیشتر احساس سے ظاہر نہیں کیے گئے نیب کی ریپورٹ باگبانپورہ کے علاقے میں دھرینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر فائرنگ دو موٹر سائیکل سوار قاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ غنی سترہ سالہ زین اور بیس سالہ مراج الدین شامل تہرے قتل کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہار نیوز کو محصول ملزم واردات کے بعد باز ثانی فرار میٹرو بس کو پانچ سالوں میں پہلا حادثہ نشتر سٹیشن پر دو میٹرو بسے آپس میں ٹکرا گئی مسافر خاتون امارا جانبہک تیرہ مسافر زخمی حادثہ تیز زفتاری کے بائیس پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹیج لاہار نیوز کو محصول حادثے کا شکار بسے ہٹا دی گئیں پانچ گھنٹے کے بعد میٹرو ٹریک بہال ہوا ایم ڈی ماس ٹرانزٹ ایتھولٹی نے تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہر کام کو ٹھیک کرنے میں میڈیا کی مدد اور راہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے سیاسی حکومتوں میں پریشر ہوتے ہیں ہم چونسٹھ لاکھ سارفین کے نمائندے ہیں جلد آر ایل این جی تری شروع کرائیں گے وفاقی وزیر پیٹرولیوم غلام سرور کی پریس کانفرنس بولے وزیراعظم نے کہا کہ ایس این جی پی ایل کے بورٹ کو پروفیشنل انداز میں چلائیں گے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس پولیس اصلاحات کے حوالے سے اہم امور زیر غور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پنجاب نے بریفنگ دی اصلاحات سے متعلق آلہ حکام کی حتمی منظوری لی جائے گی ایسے دو کام لو تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار صفائی افریشن باندھ کورا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پہیا جام تین روز میں لہور کورا کرکٹ ہو گیا سرکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کورے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبوت آفون سے شہریوں کے زندگی عذاب جلد ادائکیاں کر دیں گے ترجمان الڈیو ایم سے گندگی دیکھیں تصویر بھیجیں کچھرا صاف الڈیو ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکیشن کا افتتہ نئی ایپ سے صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیات راجہ بشارت کا تقریب سے خطاب قانون کے رکھ والے ہی قانون شکنی کرنے لگے سیف ٹیٹی کے کیمرو نے قانون شکنی محفوظ کر لی ایس پی مجاہد عصد الرحمان کی پرائیوٹ گاڑی کے بارہ ای چالان ایسے چو گل برگ کے سرکاری ڈالے کے پندرہ چالان بھی مہکمے کے ذمہ پڑ گئے اڑھائی سال بیٹھ گئے اساتھ ازا کی ترقیوں کا کسی کو خیال نہ آیا ڈی ڈی پی آئی آفیس میں موجود اساتھ ازا کی ترقی کے کیسز تاخیر کا شکار اساتھ ازا میں ماہوس ہی پھیلنے لگی امترانی بورٹس کے سپنے ٹینڈنٹس اور عملے کی ڈیوٹی راستر پر عمل درامت میں ادم دلچسپی سیکیرٹری ہار ایڈوکیشن نالا راستر پر عمل کرانے کے لیے مراسلہ جاری کرنا پڑا وزیر محنت انصر مجید خان کا ورکرز ویلفیر فور بوائز ہائی سکولوں کا دورہ صبح وزیر نے سکولوں میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا ورکرز ویلفیر سکولوں کو تمام وسائل مہیا کریں گے انصر مجید خان اور دبائی کے بعد سپر لیگ کا میلہ لاہور میں بھی سجنے کو تیار بی ایس ایل کے ٹکٹس کی فروخت شروع ٹرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹس لینے پہنچ گئے گل برگ، ڈیفینس اور مال روڈ کے ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی قطاریں سب سے سستی پانچ سار پے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ختم صرف مہنگی ٹکٹس دستیاب ٹرکٹ دیوانوں کا پارہ ہاتھ موسیقی